بنی گالا میں عمران خان کی زیر صدارت قریبی ساتھیوں کا اشلاس اشلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی راہنما فیصل وارڈا نے کہا کہ ملک اس پوزیشن پر آ چکا ہے کہ خوف کا بدھ توڑا جائے تحریک کا آخری مرحلہ شروع ہو چکا جیل جانے گولی کھانے کو تیار ہیں حکومت نے جو کرنا ہے کر لے ہم تیار ہیں قوم تیار ہو جائے پاکستان جس پوزیشن پر آ چکا ہے خوف کا بدھ توڑنے کا وقت آ گیا ہے اور اب عمران خان صاحب کی جو تحریک ہے وہ اپنی فیصلہ کن مرائل کی طرف چلنا شروع ہو گئی ہے لاس فیز سٹارٹ ہونے والا ہے اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں جیلوں میں بند کرنا ہے تو ہم تیار ہیں جیلوں کی صفائی کرا دیں اور بڑی بڑی جیلیں کروا دیں بائیس کلڑ لوگوں کو آپ جیل میں کیسے ڈالیں گے لیکن ہم تیار ہیں ہمیں گولی مارنی ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں ہم فانسی کے لیے بھی تیار ہیں جو کرنا ہے ہم آئے صاحب کر لیں اب قوم ڈرنے والی نہیں ہے اور جس قسم کا بھی نقصان امپورٹن حکومت کرتی آ رہی ہے اس کے لیے ہم ریڈی ہیں اب خوف گولی اور موت اس تحریک کو آخری مرائل پہ نہیں روک سکتی مذاکرات تو صرف ایک جگہ پہ جا کے نہیں ہو ساتے جب انسان کبر پہ پہنچے جب تک وہ زندہ ہے مذاکرہ چلتے اسٹیبلشمنٹ ہے پلٹیکل پارٹی ہے اس کا کوئی بھی نام اور کوئی بھی رنگ دے دیں باتچیت ہوتی ہے اور طریقہ بھی ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ تیبل باتچیت ہتم اور اس کو ریزولف کیا جائے کوئی بھی کر رہا ہے یہ گھٹیا کھیلے اور اس سے معاشرہ تباہ ہو جائے گا معاشرہ تباہ ہو گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا تو سب کو اکل سے کام لینا چاہیے اور میرے خال سے یہ گھٹیا قسم کی چیزیں رک جانے چاہیے